مزارک بال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب پنجاب رینجر سے آرمی کے چاکو چوبن دستے نے مزارک بال پر عزازی گارڈ کے فرائے سنبھال لیے جیو سی میجر جنرل شاہید محمود نے آرمی اور رینجرز کے دستوں کا معاینہ کیا اور مزارک بال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاتے کھانی کی 71 یومِ ازادی پر محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی یومِ ازادی پر ہر سال پاک فوج کی طرف سے دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے یومِ ازادی پر پاک فوج کے جوانوں کا جوشی جذبہ دیدنی ہے وطن سے اظہار محبت پاک فوج کے جوانوں کے اللہ اکبر کے ناروں سے فضا گون جتی محبت پاک فوج کے جوانوں کے لئے پاکستان کا اکتروہ یومِ ازادی ہر طرف خوشیوں کی بہار شہر میں مختلف مقامات پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان جگمگاہ اٹھا لہوری ازادی کا جشن منانے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے لہور نیوز کی جانب سے جشنِ ازادی مباری قائد آزم کی جیتی جا کی تصویر شائر مشرق کے خوابوں کی تابیر وطن عزیز کو یومِ ازادی منانے کے لئے رنگ نور سے لہور کا کونہ کونہ جگمگاہ اٹھا آم سرکاری و تاریخی مارتوے برکی کم کموں سے سجا دی گئی ہر چہرے پر خوشی اور شاد مانی کا دیرہ عطائے رب کریم عزیم پرچم ہر گھر پر لہرانے لگا اہلِ لہور کوئی گتروہ یومِ ازادی مبارک ہو شہر بھر میں یومِ ازادی کی تقریبات اور سبز و سفید رنگ کی روشنیاں ازادی کی خوشیوں کو چار چان لگا دیئے شہر بھر کی تلترہ ڈی ایچ اے میبھی مساجد ایمارتو سڑکو اور چوراہوں کو سبز اور سفید روشنیاں سے سجا دیا گیا دلکش نظاروں نے خوب بہاہا پاکستان کا اکتروہ یومِ ازادی ہر طرف خوشیوں کی بہار ٹاؤن ہال میں میئر لہور اور ڈپٹی میئرز نیجشنِ ازادی کا کیک کٹا میئر نے اہر لہور کو یومِ ازادی کی مبارک بات بھی دی ڈپٹی میئر بیا تارک نے ملی نگمہ سنایا سب کو بھایا سمناباد زون میں جشنِ ازادی کی تقریب ڈپٹی میئر سمیت دیگر بلدیاتی نمائندوں کی شرکت کاجر برادری کا بھی بھرپور جشن شاہ آلم مارکٹ نے جشنِ ازادی کا کیک کٹا لٹی سی کا شہریوں کو مفت بس سروس کا تحفہ روٹ تین تیس پر ازادی بس چلا دی 71 یومِ ازادی تماسیل تھیٹر اور شالیمار تھیٹر میں تقریب کا انقاض کیا گیا تقریب میں یومِ ازادی کا کیک کٹا گیا پنکاروں کی ایک دوسرے کو مبارک بات تقریب میں پنکاروں نے بھرپور شرکت کی سرچ انجن گوگل بھی پاکستان کی یومِ ازادی پر پیچھے نہ رہا سرچ انجن گوگل نے یومِ ازادی پاکستان کے موقع پر گوگل ڈوڈل پر سبزلالی پرچم آویزہ کر دیا سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کے یومِ ازادی کے چرچے دکھائی دے رہے ہیں ٹویٹر پر بھی یومِ ازادی کی مناسبت سے مختلف ٹرینڈز نے دھو مچا رکھا ہے جسن ازادی کے رنگ پنجاب کالیجز کے سنگ لیبرٹی ہیڈ آفیس میں کے کٹنے کی پروکار تقریب کا احتمام وطن سے محبت کا والہانہ انداز شرکا نے ملی نقمے بھی سنائے جسن ازادی کی خوشیاں ہر سو کنکوڈیا کالیج علام اقبال ٹاؤن کیمپس میں یومِ ازادی کی رنگہ رنگ تقریب تاریبات نے ٹیبلوز اور ملی نقمے پیش کر کے رنگ جما دیا قومی کمیشن برائی بین المذاہب مقالمہ کے زیرہ تمام جسن ازادی ووک سینٹ میری سکول کے بچوں کی شاندار پریڈ پاکستان زندہ باد کے نارے مناوہ سپتال میں جسن ازادی کی تقریب کا احتمام ڈاکٹر فہیم انور، ڈاکٹر زیشان اور ریلاز مریضوں کی شرکت جسن ازادی کی مناسبت سے کئی کاتا گیا جبکہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی موسیقی 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 قومی اسمبلی میں حلف پنجاب اسمبلی کی ساتھ سیٹس خالی ہو گئیں نمبر گیمز میں پی ٹی آئی کا ایک سو پچاسی کے ساتھ پہلا نمبر اوپوزیشن اتحاد ایک سو انتر ارکان پنجاب میں تریک انصاف کے ارکان کی نئی تعداد ایک سو پچتر نون لیگ کی ایک سو باسٹھ کافلی کے دس پیپرز پارٹی کے ارکان کی تعداد ساتھ پہ پہنچیں شہباز شریف آواز چودی رائے مرتزہ کی صوبائی نشستیں بھی خالی ہو گئیں موسیقی منجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر فیصلہ کری وزیرعالہ کا انتخاب انیس اوگست کو کروانے کا فیصلہ پندرہ اوگست کو اجلاس میں ارکان حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی کا شیڈیول جاری سپیکر رانہ محمد اقبال کہتے ہیں کل شام تین سے پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں منجاب اسمبلی کا محاذ کپتان نے ڈیپٹی سپیکر کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے دوست مزاری کو ڈیپٹی سپیکر نامزد کر دیا سپیکر کے لیے چودری پرویز الہی پہلے ہی نامزد ہو چکے پنجاب نے وزیراعلا کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پندرہ اگست کو طلب کر لیا مسلم لگنون بھی پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تیار پارلیمانی پارٹی نے حمزہ شہباز کو وزیراعلا پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے چودری اقبال گجر کو امیدوار نامزد کیا گیا مسلم لگنون کے رہنما رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس دو کومی دو صوبائی نشستے لہور میں زندی الیکشن کی تصویر واضح عمران خان این ایک سو اکتیس سے دستوردار حمزہ شہباز نے ایک سو چوبیس کی نشست چھوڑ دی شہباز شریف پی پی ایک سو چونسٹ اور ایک سو پینسٹ کو خیر آباد کہہ کر مرکز میں چلے گئے شہر کی چار نشستوں پر زندی الیکشن ہوگا ریاستی اداروں کا متنازع ہونا ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں تخابات سے قبل قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے ماضی میں ریاستی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قیام امن کے لیے کام کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرینس پنجاب پولیس کے تھانہ کلچر میں اہم تبدیلی پہلی بار تھانوں میں خواتین کو محرر تائنات کرنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے سی سی پی اور لاہور سمیت تمام آر پی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا پنجاب پولیس میں پڑی لکھی خواتین کو محرر لگایا جائے آئی جی پنجاب کا پولیس افسران کو حکم منجاب گروپ اف کالجیز تعلیم کے میدان میں پیش پیش موٹروے پولیس کے ساتھ خصوصی تعلیمی پیکج کے معایدے پر دستخط موٹروے پولیس کے افسران و ملازمین کے بچوں کو یو سی پی میں داخلوں پر خاصی رائت ہوگی ایمو یو پر ڈی آئی جی موٹروے راہ جاری پرد اور پنجاب گروپ اف کالجیز کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر سوہیل افسران نے دستخط کیے چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹے رے گلوکار علی زفر اور مشہ شفیقے درمیان قانونی جنگ باقاعدہ شروع وقالت نامہ عدالت میں جمع مشہ شفیقے وکیل نے علی زفر کے دعویٰ کا جواب داخل کرنے کے لیے محلت مانگ لی عدالت کا مشہ شفیقے وکیل کو آئندہ سمات پر جواب دعویٰ داخل کرنے کا حقوق کالا رنگ قد کاٹ خوبصورت چال ڈھال شاپور کانجرہ کی منڈی میں کالوس شاپوری کی دھوم وویشی منڈی میں رون کے بڑھ گئیں دنبا بکرہ چھترہ سمیت خوبصورت جانور سب کی توجہ کا مرکز ریوپاریوں کے منمانے ریٹس شہری قیمتیں سن کر حیران جوام ازادی پر قدرت بھی لاہوریوں پر مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خسکوار ہو گیا بارش سے گرمی اور حبز کا زور ٹوٹ گیا موسیقی پاکستانی فلم نوڈ پیڈنگ کا نیا گانا گود لکھ ریلیز کر دیا گیا فلم اید پر سینما گھروں کی زیند پرے موسیقی موسیقی